شہزادی آسفار چھوٹے جوتے صدیوں پہلے کی بات ہے فارس کی سلطنت میں ایک دن صبح کے وقت پرندے چہ چہا رہے تھے تھنڈی ہوا چل رہی تھی پورا محول گنگنا رہا تھا باغوں میں ہر ہر ڈالی جھوم رہی تھی اور ان پر کھلے ہوئے پھول مسکرا رہے تھے یہ سب قدرت کی طرف سے شاہی محل میں نئی مہمان کے استقبال کے لئے تھا صبح کے حسین ساتوں میں شاہی محل میں شہزادی پیدا ہوئی بادشاہ اور ملکہ نے اپنی پیاری بچی کا نام آسفار رکھا آسفار کا مطلب ہے دوسروں کی خطاؤں اور غلط باتوں کو ماف کر دینے والی شہزادی آسفار کی پرورش خاصے نازو نام میں ہوئی مگر اس کے مزاج میں حیرت انگیز طور پر بہت نرمی تھی وہ کبھی کسی سے نراز نہیں ہوتی تھی اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتی اور معمولی غلطیوں کو ماف کر دیتی تھی سبھی اس سے بہت خوش رہتے تھے ایک دن شہزادی آسفار سے ملنے سلطن زیدان کی شہزادی رانیہ آئی وہ شہزادی آسفار کی ہم عمر ہی تھی وہ شہزادی آسفار کے ساتھ کئی دن رہنے کے ارادے سے آئی تھی شہزادی آسفار نے اس کا بڑی خوشی سے استقبال کیا شہزادی رانیہ بہت سخت مزاج کی تھی اور کسی سے سیدھے مو بات نہیں کرتی تھی ذرا ذرا سی بات پر آگ بغولہ ہو جاتی تھی اور کسی کے معمولی سی خطہ پر بھی پھٹ پڑتی تھی اس سے مل کر کسی کو بھی خوشی نہیں ہوتی تھی اس کی گسیلی طبیعت سے سبھی پریشان تھے مگر وہ چونکہ شہزادی تھی اس لیے کوئی بھی حرف شکایت زبان پر نہ لادا تھا ایک دن شام کے وقت شہزادی رانیہ باغ میں بیٹھی تھی ایک کنیز نے چائے کے ساتھ چند بسکٹ لا کر دی شہزادی رانیہ نے ایک بسکٹ کھایا اور بڑا سا مو بناتے ہوئے بسکٹ پھیک دیا یہ کیسے بہت مزا بسکٹ ہیں وہ گسے سے چل رہا تھا کنیز نے شہزادی رانیہ کو گسے کی حالت میں دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے اس نے بتایا کہ چوکلٹ والے یہ بسکٹ شہزادی آسفار نے خود تیار کیے ہیں شہزادی رانیہ نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا میرے لئے کوئی دھنکی لذیذ چیز لاؤ کنیز بسکٹوں کی پلیٹ واپس لے جانے لگی شہزادی آسفار باگ کے طرف ہی آ رہی تھی اس نے کنیز سے پوچھا شہزادی رانیہ کو بسکٹ کیوں نہیں پیش کیے کنیز نے بتایا کہ شہزادی رانیہ کو بسکٹ پسند نہیں آئے شہزادی آسفار نے اس کی بات سن کر کہا ٹھیک ہے تم انہیں دوسرے بسکٹ یا کھانے کی کوئی چیز کوئی اور چیز لادو وہ ہماری مہمان ہے ہم کو ان کا خیال رکھنا چاہیے باگ میں پہنچ کر شہزادی آسفار نے شہزادی رانیہ سے کہا میں آپ کو شاندار پاپوس جوتیوں کا تفاہ دینا چاہتی ہوں شہزادی رانیہ نے کہا میں یہ تفاہ لے کر بہت خوش ہوں گی مگر جوتیاں دیدہ زیب اور آرامدہ ہونی چاہیے یہ بات بہت عجیب تھی مگر شہزادی آسفار نے ذرا بھی برانا مانا اس نے کہا ضرور میں شاہی موچیوں سے کہوں گی کہ وہ آپ کے لئے چند جوڑیاں آرامدہ جوتیاں تیار کریں مجھے یقین ہے کہ یہ تفاہ آپ کو پسند آئے گا دو دن بعد دونوں شہزادیوں کو شاہی جوتیوں کے جوڑے موصول ہوئے شہزادی رانیہ نے سبر نہ ہوا اس نے فوراں ڈبا کھول کر جوتیاں نکالی اور پہن لی مگر یہ کیا اسے کہ پیر تو جوتیوں میں فس کر رہ گئے وہ در سے چیخنے چلانے لگی یہ کیسے کاریگر ہیں جنہیں جوتیاں تیار کرنا آتی ہی نہیں جوتیاں ڈبے میں ڈال کر گسے میں بھری ہوئی شہزادی رانیہ شاہی پاپوس ساز موچی کے گھر پہنچی ابھی وہ دروازہ کھٹ کھٹ آنے والی ہی تھی کہ اندر شہزادی آسفار کی آواز سنائی دی کوئی بات نہیں اگر آپ نے گلتی سے میری جوتیاں شہزادی رانیہ کو اور ان کی جوتیاں مجھے بجوا دی ہیں تو ہم انہیں تبدیل کر لیں گے شاہی پاپوس ساز نے شہزادی آسفار کا شکریہ آدھا کیا اتنے میں شہزادی رانیہ کمرے میں داخل ہوئی شاہی پاپوس ساز اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوگی شہزادی رانیہ نے اس کا خوف بھاپتے ہوئے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں گلتی انسان ہی سے ہوتی ہے میں نے آپ لوگوں کی باتیں سن لی میں ہم دونوں اپنی جوتیاں تبدیل کر لیں گے شہزادی آسفار نے کہا آپ کا دل بہت بڑا ہے شہزادی رانیہ نے کہا یہ وصف میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے دوسروں کی خطاؤں کو ماپ کر دینا ہی آپ کو پسند ہے شاہی پاپوس ساز یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا فارس اور زدان کی سلطنتیں خوش نصیب ہیں کہ آپ جیسی رحم دل شہزادیاں ان کے حصے میں آئی ہیں اور جو کل ان سلطنتوں کی ملکائیں بھی بنیں گی شہزادی آسفار شہزادی رانیہ یہ بات سن کر مسکرا دی سبق ماف کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص وصفے جو لوگ دوسروں کو ماف کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے